جی تو ناظرین آج فلک جوید نے ایسی ایسی باتیں کہہ دی اس ویڈیو کے اندر کہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جنگے اور کانوں کو ہاتھ لگائیں گے باتیں بلکل ٹھیک گئیں تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آج خابر حرامی کا کی پریس کانفرنس دیکھی ماتھے پہ پسینہ تھا ہاتھوں کام پر رہے تھے گلہ خوشک تھا لیکن موز سے گندگی ہی ابل رہے تھے حرامی کا صاحب نے آج خالی اپنی سابقہ بیوی کا اپنے بچوں کی ماں پر حملہ نہیں کیا بلکہ پاکستان کی تمام خواتین پر یہ کہہ کر حملہ کیا ہے کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ نکاح پر نکاح کر کے رہ رہی ہیں تو حرامی کا صاحب پاکستان میں یہ تو ہم نے ضرور سنا ہے کہ شوہر مارتے پیٹتے ہیں غصے میں آنکے طلاق دے دیتے ہیں اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس طلاق سے مکر جاتے ہیں اور پھر خواتین سوشل پریشر اور بچوں کی وجہ سے اسی حرام بشتے میں کئی کی طلاقوں کے بعد بھی رہتی ہیں تو میں پاکستان کی تمام خواتین سے آج ہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جونسی مرضی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتی ہوں لیکن اپنے بنیادی حق کے لیے ضرور آواز اٹھائیں آج بوشہ بیوی ہے کھل آپ میں سے کوئی ہوگا اور اب میں آتی ہوں ہینڈلرز اور مریم کی طرف کہ مریم ہمیں اپنے لیول پر گرنے پر مجبور مت کرو اقتدار کی کرسی کے جھولے لینے کے لیے اس حد تک مت جاؤ جس حد تک تمہارا باپ گیا تھا اور پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح آپ نے نکاح کے بغیر ہی کارواہی ڈالی تھی اور کس طرح انطلاق کے بغیر ہی کبھی قطر کبھی عرب کبھی اپٹا بات اور کبھی گیٹ نمبر چار تو ہمیں اپنے لیول پر گرنے پر مجبور مت کریں اب میں ہینڈلرز سے یہ کہوں گی کہ ہینڈلرز آپ یہ بات سمجھ لیں کہ طاقت ہمیشہ ایک شخص کے پاس نہیں رہتی ہے آپ سے پہلے بھی کوئی تھا آپ کے بعد بھی کوئی ہوگا طاقت تو ہمیشہ سب اللہ کی ذات کے لیے ہے تو آج آپ کے پاس طاقت ہے اور کل آپ کے پاس جب طاقت نہیں ہوگی تو آپ کے گھر کی خواتینوں کے حیث بھی چوک اور چراؤ پر ڈسکس کیے جائیں گے اور ہو سکتا ہے جن کو آج آپ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں کل وہی لوگ آپ کے بچوں کے ڈی ای نی ٹیس کا مطالبہ کریں اور آپ پہ زنا کے مقدمہ چلائیں کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وائف سویپنگ کا کام کون سے محکمے کے اندر شروع ہوا تھا تو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ چھتیس سال سے جو ملک ہے وہ نازک مور پہ پھسا ہوا ہے ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ مخالف مردوں کی شلواروں سے اور خواتین کے حیث سے باہر نہیں آئیں گے تو ملک نے خاک ترقی کرنی ہے تو صرف اتنا کہوں گی کہ اب یہ گھٹیا کام چھوڑ دیں کیونکہ جس شخص کو آپ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو اللہ نے ایسا عزت کا لباس بنایا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آسکتی ہے تو ملک کا سوچیں ایسے گھٹیا کام کرنا بند کریں اور اپنی جو عزت بچی نہیں ہے ویسے تو لیکن اس کو مزید عوام کے سامنے گھندا مت کریں تو بھی برس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کی آج یہ کیس کی مطلب جو ہے وہ آج سنوائی ہے اور انشاءاللہ امید ہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس عدد کیس مدبری ہو جائیں گے بس یہی کیس رہ گیا اب ان پر اور تو کوئی کیس نہیں ہے باقی تو سارے اوڈ پوڑ گئے ہیں تو فلک جعوید جو ہے یہ بسیکلی سنم جعوید کی سسٹر ہے جن کو سنم جعوید وہ ہے جن کو ایک سال سے بغیر وجہ کے اندر قید کیا گیا جیل میں رکھا گیا ہے اور ابھی تک چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے اور انشاءاللہ اندریب یہ امید ہے کہ وہ بھی باہر آ جائیں گی اب بات کر لیتے ہیں خاور بانیکہ کی جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور جس کے اوپر فلک جعوید جو ہے انہوں نے بہت برمی کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس لیول تک آنے پر مجبور مت کریں انہوں نے مریم نواز کے بارے میں بھی کافی ایسی باتیں کی اور انہوں نے کہا میں کرنا نہیں چاہتی لیکن یہ مجھے اس لیول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بات بلکل صحیح ہے کہ جب آپ کریں گے تو اقلا بھی کر سکتا ہے تو بیٹر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائیو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں مرور کیجئے گا میں دن ایک ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ